میرے پیار بیانو بھائیو اور میترو کے سویہ آپ آج ہم بات کرنے والے ہیں زیان کا ہے ٹوینڈ ایڈ 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 ٹیبلیٹ کے بار میں نیش ٹیبلیٹ کے کیا فیدہ ہے کیا نقصہ نہیں سوڈبا پروزان کا جانے والے ہو چلیے دوستہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو آپ اس کو بیکٹریل انفیکشن میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو یا پھر یوٹی آئی انفیکشن ہو گیا ہے اس میں بھی آپ کو ڈاکٹر اس کو لینے کی سلحہ دے سکتا ہے یا کلیم آئیڈیا ہو گیا ہے اس میں بھی آئے ڈاکٹر اس کو لینے کی سلحہ دے سکتا ہے یا پھر ویگینل ڈائزز ہونا اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو ڈاکٹر اس کی سلحہ دے سکتا ہے یا گونا ہوئینا اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو یا پی آئیڈ ہونا اس میں بھی ڈاکٹر آپ کو لینے کی سلحہ دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو مہلو کے کمر درد ہونا یا پھر ان کے پیچھل سپائن کے حصے میں درد ہونا اس میں بھی ڈاکٹر اس کو لینے کی سلحہ دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو ڈاکٹر اس کو یورین انفیکشن میں بھی دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو سرویٹائٹیس میں بھی ڈاکٹر اس کو دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو ریسپیٹریکٹ انفیکشن کلیم میڈل میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی شلحہ دے سکتا ہے یا فین نیمونیا ہو گیا ہو اس میں بھی ڈوکٹر اس کو شلحہ دینے کی دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جکھام ہو گیا ہو اس میں بھی ڈوکٹر اس کو لینے کی شلحہ دے سکتا ہے یا گونوکویا لنگس انفیکشن ہو گئے ہو اس میں بھی ڈوکٹر اس کو لینے کی شلحہ دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو سرویٹائیٹس لنگس یعنی کی سوجن آ جانا فیفڈو پر سوجن آ جانا پانی آ جانا پس بھر جانا اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی سلحہ دے سکتا ہے یا پینیمونیا ہو جانا اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی سلحہ دے سکتا ہے یا بخار ہو جانا ٹائفیڈ بخار ہو جانا بخار بار بار اترنا بار بار چڑھنا اس میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی سلحہ دے سکتا ہے یا برونکائٹس ہو جانا خانسی ہو جانا ہٹ ریک کم ہو جانا اس میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی سلحہ دے سکتا ہے ٹائف ایڈز زیادے ہو جانا اس میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی سلحہ دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ چھاتی میں پین ہو جانا یعنی کی چھاتی میں خانستے وقت پین ہونا اس میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی سلحہ دے سکتا ہے یا بخار کے کارنچھاتی میں درد ہو جانا اس میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے یا پھر بورونکائٹس یعنی کی سانس کی نلی میں سوجن اور ایٹھن سا پن ہو جانا اس میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے اور پھر ٹائفائٹ فیور ہو جانا ٹائفائٹ فیور میں ہوتا کیا ہے ماسپیسیو میں درد ہونے لگتا ہے ہاتھ پیوں میں جلن سی محسوس ہونے لگتی ہے اس میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے یہ بھی وہاں پر کافی اچھا فائدہ مند دیکھا گیا ہے یا دوستو پھر دوستو انٹی انفیکشن ہو جانا یعنی کہ آپ کے کان میں اگر مواد آ رہی ہو ماد آ رہی ہو یا فونسی نکل گئی ہو اس میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے یا نوزیا ہو گئی ہو بار بار جخام ہو رہا ہے اس میں بھی آپ کو ڈوکٹر دینے کی صلاح دے سکتا ہے یا دانتوں میں کہیں پس بن رہا ہو اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی سلاح دے سکتا ہے یا شوفٹ انفیکشن ہو گیا ہو اس میں بھی ڈاکٹر آپ کو اس کو دینے کی سلاح دے سکتا ہے یا سکین انفیکشن ہو گیا ہو سکین انفیکشن یعنی ایلرڈی ایچنگ فنگس ہو گئے ہو اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی سلاح دے سکتا ہے یا بون جوئنٹ بیکٹریل ہو گیا ہو اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے یا ٹونسل ہو گئے ہو آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا جادے نزلہ ہونے کے قرن یا گلے میں ایک خراس ہونے کے قرن کبھی کبھاک آپ کے ٹونسل ہونے لگتے ہیں اس میں بھی ایک کافی فائدہ مند سامنے دیکھنے کو ملا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آئی انفریکشن ہو جانا یا پھر آئی فلوگ جو ابھی پیچھے چلا تھا وہ ہو جانا اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے یا چوٹ لگ جانا انجری ہو جانا انجری یعنی کی چوٹ لگ گئی ہو کہیں سے جخم ہو گیا اور ٹانکیں نہیں سوک رہے ہو اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے میرے پیارے بہنوں بھائیو آپ کو دو بات ویسے شروع سے دھیان رکھنی ہے نمبر ون اگر آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر چکے ہیں اور آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے کسی بھی طرح کے کا انیے شائی ڈیفیکٹ دکھا ہے تو گھبرائیں نہیں ترنت اس پروڈیکٹ کو لینا بند کر دے اور اپنے ڈاکٹر سے سمپرک کریں نمبر 2 کسی بھی پرکار کی انیے میڈیشین یا کسی بھی انیے پرکار کا کوئی بھی پروڈیکٹ اپنے ڈاکٹر کے صلاح کے نہیں لانی چاہیے کیونکہ مریج کی پیشنٹ کی عمر اکورڈنگ اندر بوڈی میں کیا چلا ہے کیونکہ دوستو ہر آدمی کے اندر الگ الگ ہارمونس ہوتے ہیں ان کے ہارمونس کے اوپر ان کی عمر کے اوپر ان کے وزن کے اوپر ان کی جانچ کروانے کے بعد ڈاکٹر دوائیہ دیتا ہے اس لئے دوستو پہلے اپنے ڈاکٹر سے پرامرس یعنی کی سمپرک کریں کیونکہ دوستو جان ہے تو جان ہے ورنہ سب مٹی سمان ہے امید کرتا ہوں دوستو اب آپ سمجھ گئے ہوگے تو دوستو ایتی جانگائی تیبلیٹ کی فلنفرمیشن سمجھ گئے دوستو اگر آپ ہمیں شیئل پڑھنے ہیں تو سبسکر بکر کریں ویڈسو ویڈو کو جیادے شیئر کریں